میں نے یہاں دوسری مارکے بنیئے ہیں ان کا میں نے جا کے میٹریل لکھا ہے آپ کا میٹریل دی بیسٹ تھا جب اندی آئے گی بلکل ظاہر ایک ہمارا سو بھئی دو سو پینتیس کا ایک حال ہوتا ہے اس حال کے اندر ہم نیچے سپورٹ بھی نہیں ہے بلکل تو اگر نیچے ٹو تھاؤزنڈ بندہ بیٹھا ہوا ہے تو یہ ڈرتے رہے کہ کل کو کیا ہوگا یہ ایک اندی توفان آ جائے گا آپ نے ہمیں اس کی گارنٹی لکھ کر دی تھی کہ یہ جو ہے نا ایک سو پچاس کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے اگر اندھی آتی ہے تو یہ اس کو برداشت کرے گا بلکل تو یہ ایک کائنڈ اف ویری سیٹسفیکشن تھی کہ ہمیں یہ سیٹسفائی کیا تھا اس چیز نے کہ یہ بہت اچھا آپ نے کیا پاکستان مارکی ملی فیکچنگ سے میں آفز صفیان پاکستانی اوورسیز پاکستانی کو السلام علیکم میرا ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ نیا ہے جو بندہ مارکی بزنس کرنا چاہ رہا ہوں اس کے پاس انویسٹمنٹ ہے وہ سوچتا ہے کہ میں یہ مارکی کا کاروبار کیسے شروع کروں میں اتنی انویسٹمنٹ کرنے کے بعد میرا جو کاروبار ہے آیا کہ پایا تکمیل تک پہنچے گا یا نہیں تو آج ہم آئے ہیں پرائیڈ اینڈ گرو مارکی پہ تو میرے ساتھ ہیں ادھر کے اونر حجی طیر فریز صاحب ان سے بات کرتے ہیں اور آپ بھائیوں تک معلومات کی شکل میں جو آپ کے ذہن میں سوالات ہوتے ہیں وہ معلومات کی شکل میں اور حجی صاحب کا جو ایکسپیرنس ہے وہ شیئر کرتے ہیں یہ ہم نے مارکی لگائی تھی دوزار انیس میں ابھی چاہرہ دوزار چوبیس تو آئیے بات کرتے ہیں السلام علیکم وآلہ وسلم ہائی صاحب کیا حال ہے الحمدللہ جو ہائی صاحب سب سے پہلے آپ کا شکریہ جو آپ نے ہمیں ٹیم دیئے نہیں نہیں موسٹ ویلکم آپ کے لیے ہمیشہ ہمارے پاس تائمہ شکریہ اسے ہائی صاحب ہم نے آپ کی مارکی لگائی تھی دوزار انیس کے شروع میں ہاں جی تو آج دوزار چوبیس چاہرہ ہے جی جی تو اس کے بعد آج ہی ہماری آپ سے ملاقات ہوئی ہے ہاں جی تو جو بندہ اسے سوالات کرتے ہیں ورسا پہ میسیج کرتے ہیں یوٹیوب پہ کمیٹس اور بھی اوورسیز پاکستانی ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ ہم اس فیلڈ میں نئے ہیں آپ بھی اس فیلڈ میں نئے تھے ہاں جی تو آپ کا جو دوزار انیس اور دوزار چوبیس کے درمیان کا جو ایکسپیرینس ہے بیچ میں کرونا بھی آ گیا تھا تو وہ آپ ناظرین کو شیئر کریں ہاں جی صفیان بھائی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پاس دوبارہ آئے اور یاد رکھا بہت سارے لوگ ہوں گے جن کی آپ نے مارکیاں لگائیں اور لگاتے رہتے ہیں ان میں سے میری آپ نے چوائس کی اور ہمارے سیٹ اپ کو دیکھا اور آپ نے یہ بنایا اور سٹرکچر بہت ہی نائس اور بہت ہی اچھا سٹرکچر بنایا آپ نے جسے کے لیے آپ کا جو ایک ورک ہے جو آپ کا ایک سٹائل ہے کام کرنے کا اور پروفیشنلزم ہے جو آپ کے اندر آپ کے اندر بھی اور آپ کے بھائی چودرس آپ کے اندر بھی تو یہ پروفیشنلزم مجھے بہت ہی انٹریکٹ کیا اور بہت ہی اچھا لگا مجھے ایک لفظ نہیں کہنا پڑا آپ لوگوں کو میں ویورز کو بتانا چاہتا ہوں کہ صفیان اور بھائی کیا نام ہے رزوان صاحب رزوان صاحب کے ساتھ میرا انٹریکشن رہا اور انڈ تک میں نے مطلب کام کے اندر جو آپ کی ڈیووشن دیکھی مجھے ایک لفظ نہیں کہنا پڑا ہم جا کر سامان بھی لے کر آیا آپ کے ساتھ اور سامان خریدتے ہوئے بھی آپ کا جو ایک سٹائل تھا کام کا ایک ڈیووشن تھا اور آپ نے کسی قسم کا کمیشن بھی اس کے اندر چارج نہیں گیا حالانکہ لوگ آج کل کمیشن کا بڑا سسٹم چلتا ہے میں کونشیس تھا اس کے اندر کہ یار میرے نہ تھگی نہ ہو جائے بندین آل لے گئے گئے لیکن آپ کا جو یہ تھا یہ ایمانداری والا سسٹم مجھے بڑا پسند آیا اور دوسرا آپ کا پسند تھا کہ دوہزار انیس سے لے کے اب تک اس مارکی کے بزنس کے اندر میں نے کیا پایا کیا خوایا یہ آپ کے بات کا ندل باب تھا مارکی کا جو بزنس ہے نا جی اصل میں یہ ون ٹائم انویسمنٹ ہے آپ جب آپ ایک دفعہ انویسمنٹ کرتے ہیں اس کے اندر اور انویسمنٹ بھی آپ قوالیٹی انویسمنٹ ہے آپ ایک اپنے سیٹ اپ کو کریئیٹ کرتے ہیں اس کو بناتے ہیں اور خوبصورت اور نائس بناتے ہیں اس کو اس حصہ سے بناتے ہیں کہ میں میرا جو کسٹمر ہے جو پہلے والی مارکیاں ہیں میں ان سے اچھا کام کروں کہ میرے پاس میں اگر ریٹ بھی اچھا لو تو میرے پاس اچھا کسٹمر آئے جیسا کہ ہمارے برائیڈ ان گروم مارکی انڈ ایونٹ کمپلیکس جو پاک پتن شریف کے اندر آپ میرا سیٹ اپ ہے اس کے اندر ہماری یہاں پہ پانچ مارکیاں پہلے سے موجود تھیں پاک پتن میں تو یہ پانچ مارکیوں کے اندر جب میرا سیٹ اپ آیا تو اس کے اندر میں نے دیکھا کہ یار اس کو میں تھوڑا سا چینج کروں صحیح ہے اس کو میں تھوڑا سا ویلیویبل بناوں یہاں کے جو سیونٹی پرسنٹ سکسٹی پرسنٹ یا ففٹی پرسنٹ ایلیٹ کلاس ہے جو بڑا مطلب پڑے لکھے لوگ کہہ لیں آپ ایلیٹ کلاس سے مراد میں پیسو والے بندے نہیں لیتا سارے پیسو والے بندے پڑے لکھے نہیں ہوتے صحیح ہے ایلیٹ کلاس سے مراد میں لیتا ہوں جو منٹلی ایلیٹ ہوتے ہیں جو پڑے لکھے لوگ ہوتے ہیں جو نفاست پسند ہوتے ہیں وہ ایک اچھا کام کو پسند کرتے ہیں آپ نے ہماری مارکی کا سیٹ اپ دیکھا ہے تو ویورز کو ضرور ہماری تصویریں بھی شیئر کیجئے گا جی ضرور تاکہ ان کا شوق اس کے اندر پیدا ہو یہ مارکی کا بزنس جو ہے نا وہ اگر اس کو میں اسی صاحب سے کرتا کہ میں چلو یار ایک بزنس کے طور تھوڑا اس کو بہتر بنائیں آپ جہاں بھی کام کریں اس سے اچھا کوئی بزنس نہیں ہے آج کل ویسے بھی سرسیز کے کام دی بیسٹ ہے دنیا میں جہاں بھی آپ کام کرتے ہیں سب سے اچھا کام سرسیز کا ہے یہ بسکلی طور پر سرسیز کا کام ہے ہم تیری آور سرسیز دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی کسی روزی دے دیتے ہیں ہمارے پاس اگر کوئی بندہ کرسی لیتا ہے مطلب اپنا کھانا بناتا ہے خالی سٹنگ لیتا ہے تو سٹنگ کے اندر بھی ہم کیا کرتے ہیں ہم صرف اپنی سیٹنگ بنی بنائی لگاتے ہیں اور ہم اپنی سرسیز بہت بیٹر دیتے ہیں تو بیٹر دیں گے تو ہماری چوائس پہلے آ جاتی ہے تو ہم ذرا تھوڑا سا ریٹ بھی اچھا مل جاتا ہے تو بلکل لوگ ہمیں چوائس کرتے ہیں اور دی بیسٹ اور پرفیکٹ کام ہے میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں ناظرین کو میں دوزارونیس اور دوزارچوبیس ہائی صاحب کا ماشاء اللہ بہت اچھا کام رہا ہے تو میں نے آکے یہ مارکی چیک کی ہے یہ میں اپنی ذاتی طرف سے کہہ رہا ہوں اپنی ذاتی طرف سے میرا سے سوال ہے کہ میں آکے خوش ہو گیا ہوں کہ جو آپ کا صفائی کا جو نظام ہے نا وہ بہت پیار ہے آج مطلب کوئی امیر نہیں ہے آپ کا تو واش روم باقی مارکی کے جو سیڑ والے کونے سارے میں نے چیک کی ہے ابھی پوری مارکی منشل ایویزر کی ہے تو یہ بہت اچھا اور نفیس آپ کا صفائی کا جو نظام ہے اصل میں جو ہماری صفائی کا جو ایک نظام ہوتا ہے نا بیسکلی طور پہ ہم جیسے روز اپنے کپڑے پہنتے ہیں ہم روز نہاتے ہیں تو ہماری جو پلیسیز ہوتی ہیں جب ہم ان کو روز ایک ہمارا ایک پیشن پیشن ورک ہونا جائیے ہم جس طرح کلینی نیس تو ایمان کا حصہ ہے اگر ہم روز صفائی نہیں کرتے اور یہ دیکھتے رہے ہیں کہ صفائی گاک ہے نہیں مطلب یعنی کہ کئی دن ایسے آتے ہیں جیسے گرمیوں کا آف سیزن ہوتا ہے ہمارا چلو یار کسٹمر نہیں ہے گھرس ہو جاتے ہیں تو ہمیں صفائی کی کیا نیڈ ہے نہیں وہ آپ کی چیز آپ کے ایسٹ خراب ہو جائے گا صحیح آپ اس کو جتنا کلین رکھیں گے اتنا ہی آج آپ نے دیکھا ہے کہ فور فائی ویرز کے بعد فور فائی ویرز کے بعد آج بھی میرا جو ہے نا سیٹ اپ وہ پہلے دن کی طرح خوبصورت ہے میرے کسٹمر جو ہمیشہ یہاں پہ ہم مشہور ہیں پاک پتن کے برائیڈن گرون میں ایک اس کو فائی سٹار پلیس کھا جاتا ہے اس کی ریزن یہی ہے کہ ہم اس کو پیشنیبل بنایا ہے یہ ہمارے لیے ایک پیشن ہے کہ ہم اس کو ایک اچھے طریقے سے کام کریں یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کے لیے کریں ہم اپنے لیے کرتے ہیں سفائی بھی اور ہمیں خود کا شوق ہے کہ ہم کوئی بھی ایوٹ کریں تو وہ ایک مثال قائم کریں بلکل ہائی صاحب دو زارہ اٹھارہ سے یہ مارکی شیڈ والا کام شروع ہو گیا ابھی دو زار چوبیس چر رہا ہے تو آپ پائنس سال پہلے ہم جس قوارڈی پہ تھے نا آج بھی ہم اسی قوارڈی پہ ہیں ہمارا پائنس سال پہلے آپ کا ہوا تھا یہ ایگریمنٹ ہوا تھا تو جو ہم نے اس میں مٹیریل لگایا تھا آپ اس کو بہتر طریقے سے جانتے ہیں تو آپ ناظرین کو جو ہم نے مٹیریل لگایا اس حوالے سے آپ بتائیں یہ ہم نے اتنا ہیوی کیوں لگایا تھا یہ آپ نے ہم نے جب آپ کو مجھے یاد آتا ہے کہ آپ نے میں نے پوچھا صاحب سے کہ جبان دی آئے گی بلکل ظاہرہ ایک ہمارا سو بھئی دو سو پینتیس کا ایک حال ہوتا ہے اس حال کے اندر ہم نیچے سپورٹ بھی نہیں ہے بلکل تو اگر نیچے ٹو تھاؤزنڈ بندہ بیٹھا ہوا ہے تو یہ ڈرتے رہے کہ کل کو کیا ہوگا یہ ایک آندھی توفان آ جائے گا آپ نے ہمیں اس کی گارنٹی لکھ کر دی تھی کہ یہ جو ہے نا ایک سو پچاس کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے اگر آندھی آتی ہے تو یہ اس کو برداشت کرے گا بلکل تو یہ ایک کائنڈ آف ویری سیٹسفیکشن تھی کہ ہمیں یہ سیٹسفائی کیا تھا اس چیز نے کہ یہ بہت اچھا آپ نے کیا اور اس کے ریلیٹڈ جو میٹریل آپ نے لگایا تھا اور چدر آپ نے ہمیں مشورہ دیا اور وہ لائے ہم چدر وہ بڑے آج بھی سب ہی کہتے ہیں کہ وہ بڑی ہیوی تھی اور بڑا مطلب بہت آؤٹ کلاس کام تھا میں نے یہاں دوسری مارکب بنی ہے ان کا میں نے جا کے میٹریل لکھا ہے آپ کا میٹریل دی بیسٹ تھا کیا بہت ہے اس لئے ہم نے ہمیشہ آپ کے پریفرنس دی ہے دوسرے جو لوگ بھی ہم سے مشورہ لیتے ہیں آپ کی کمپنی کا ہم نے بتایا اچھا آپ ان کو مشورہ دیں جو اوورسیز پاکستانی ہیں باہر بیٹھے ہیں پاکستان میں جو انیویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں بیسیک ہوتا ہے آپ کا فونڈیشن اور اوپر والا سٹرکچر یہ ہی آپ کا سب سے اہم ہوتی ہے چیز ٹھیک ہے اس حوالے سے آپ ناظرین کو بتائیں کہ ہم جو کام کرتے ہیں اور یہ مزہ آتا ہے بلکل کام کرنے میں اس حوالے سے مٹریل کے والے سے آپ تھوڑا سا بتائیں ناظرین مٹریل جو ہے نا وہ آپ نے جیسے ہمیں فاؤنڈیشن بنوائی ہے ایسٹی تو فاؤنڈیشن ہی کوئی نہیں بنواتا بلکل کوئی نہیں بنواتا ہم نے ایکسیویٹر سے آپ کو یاد ہوگا ریزوان بھائی آپ کو بھی یاد ہوگا کہ ہم نے فاؤنڈیشن ایکسیویٹر سے کھٹوائی بارہ فوٹ اس کے اندر نیچے کا ہے بلکل نیچے جا گا ہم نے چھے بھائی چھے کا جو ہے وہ خڑا مارا اور چھے بھائی چھے اس کو برتی کئی ہے اس کے کنگریٹ ڈالا اس کے بلکل ڈبل جال ڈالا ڈبل جال کے اندر سے ہم پلہ نکال کر لائے چھے ستر کا سریعہ ڈالا اور اس کے اندر سولہ سولہ ستارہ ستارہ بیس بھی سریعہ ڈلے میرا خیال میں بیس تھے یا اٹھارہ تھے اور اس کے اندر وہ ال بنے اور اس کے اندر سے ہم نے نکال کر لائے اور اس کو بھی چھے بھائی چھے کو دو فٹ بروایا آپ نے بلکل یہ جو چیز ہے یہ کہاں ہے یہ تو چھے فٹ کی برتی کرواتے ہیں مارکی کا بلکل اور یہ جو ہے یہ آج مجھے اس کا پتہ کیا فائدہ ہے میں ابھی سوچ رہا تھا کہ ہماری کمرشل جگہ ہو گئی اور سٹی کے اندر آگئے ہیں بلکل تو اس کو اگر ہم کل کو چاہیں تو اس کو جو ہے ایک سی ویٹر کے ساتھ اس کے مٹی نکال کے تو نیچے ہم اس کے ایک اور حال بنا سکتے ہیں کسی بیس کے اوپر ہماری مارکی اوپر کڑی رہ گئی ہم دوسرا حال زمین کے اندر ہی بنا سکتے ہیں بلکل آپ کی فونڈیشن بھی مضبوط ہے اور جو آپ نے چاروں سیٹ سے ہم گزارتے ہیں کنیکٹنگ بیم وہ مارکی اور فونڈیشن کو یک ین بنائی ہوئے ہیں ہاں جی تو نیچے آپ جو مرضی اپنا کام کریں مطلب اس سے مٹی نکال دے تو کنیکٹنگ بیم جو ہے وہ پلروں کو لے کر ویسے کھڑا رہے گا بلکل ایسے ہائی صاحب دوزارونیس کے بعد آج دوزار چوبیس چل رہا ہے میں آپ کے پاس آیا ہوں تو اس پروجیکٹ کے بارے میں ابھی تک کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا اور ہمارے بارے میں ناظرین کو فیڈبیک دیں اچھا میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے اندر اس کے اندر ہزاروں کاملہ لگا ہے جو آپ کا سٹرکچر ہوتا ہے یہ کچھ چھوٹا معمولی سٹرکچر نہیں ہم تو چدریں لائے تھے آپ نے وہاں سے چدریں بائے کی یہاں پہ آیا آپ کا اتنا عملہ تھا آپ کے وہ ویلڈر تھے اتنے پروفیشنل ویلڈر تھے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں وہ جو راڈ ہیں ویلنگ والے وہ اس پر اندر کھپے آپ کا اتنا بڑا برک ہوا اتنی بجلی اس کے اندر سرف ہوئی اور اتنا بڑا برک ہوا میں ناظرین کو بالکل امانداری سے یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا ابھی تک ایک جو قابلہ ہے نا وہ بھی ڈیلا نہیں ہوا ان پانچ سالوں کے اندر نا ابھی ایک قابلہ بھی ہمارا ایسا نہیں ہمیں ایسا فیل نہیں ہوا کہ جہاں پہ اس کمپنی نے ہمارے ساتھ کوئی فراڈ کیا کوئی دکھا کیا جب ہی آج آپ ہمارے پاس ہیں اور ہم آپ کے پاس ہیں دوسری مارکی بنانے کا سوچ رہا ہوں تو مطلب میں بتانا چاہتا ہوں کہ بالکل بھی بالکل ہیزیٹیشن فیل نہ کریں اور فیل فری ہو کہ اس کمپنی کو اپنا ورک دے بالکل اعتماد کے ساتھ اور بڑے مطلب وید میٹریل دینا چاہیے کیونکہ جب وید میٹریل ہوتی ہے بات تو اس کے اندر آپ کی ساری آپ کی کمپنی کی ذمہ داری آجاتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایک کمپنی اپنی ذمہ داری اٹھاتی ہے نا ہر چیز کی تو اس کو وہ ذمہ داری دینی چاہیے بلکل تاکہ ہم اس کے اندر بلکل فری ہو جائیں اور ہمیں کسی قسم کا ٹینشن نہ ہو بلکل بہت بہت میربانی ایسا آپ آپ کا بہت بہت شکریہ جو آپ نے بہت اچھا لگا بہت اچھا لگا